السلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہمارے چینل سچی باتوں میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آیت الکرسی اور اس کے ترجمہ و تفصیل کے بعد میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپسنگ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سچی باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے ہل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو ان کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو صدا زندہ ہے پوری کائنات سنبھالے ہوئے جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے حضور اس کے اجازت کے بغیر کسی کے سفارش کر سکے وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات وہ خوب جانتا ہے اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لاسکتے اس جوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیڑا ہوا ہے اور ان دونوں کی نگہ بانی سے اسے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے سورہ الوقر حاشیہ نمبر دوسو اٹھتر یعنی نادانوں یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور محبود بنا رکھے ہوں مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدا خدائی کی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیرفانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی ہے بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی آیات زندہ ہیں اور جس کے بل بھوتے پہ کائنات کا سارا نظام کائم ہے اپنی سلطنت نہ خدا بندی کے جملے اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے کوئی دوسرا نہ اس کے صفات میں اس کا شریک ہے اور نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں لہٰذا اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانہ زمین اور آسمان میں کہیں بھی زمین اور آسمان میں کہاں بھی کسی اور کے محبود اللہ بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ گڑھا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے سورہ الوکر ہاشیہ نمبر 288 ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہیں جو خدا بند عالم کی ہستی کو اپنا ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کے طرف وہ کمزوریاں منصوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے مثلا بائبل کا یہ بیان خدا نے چھے دن میں زمین اور آسمان پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا سورہ الوکر ہاشیہ نمبر 288 یعنی بس زمین اور آسمان کا ہر ایک چیز کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اس کی ملکیت میں ہے اس کی تدبیر میں اس کی بادشاہی و حکمرانی میں کسی کا قطعن کوئی حصہ نہیں اس کے بعد کائنات میں جس کسی جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو بہرحال اسی کائنات کا ایک فرد ہوگی اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر سورہ الوکر ہاشیہ نمبر 281 یہ ان مشرقین کے خیالات کا ابتال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے جس بات پر اڑ بیٹھیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہے خدا سے لے سکتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو در کنار کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ عرض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا سورہ البکر ہاشیہ نمبر 282 اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ شرق کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے اوپر کے فرقوں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حکمیت اور اس کے متعلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے اور وہ اپنی سفارشوں سے ایسا اس کے فیصلوں پر انداز ہو سکے اب یہ دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں داخل دے کیسے سکتا ہے بلکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مسلحتوں کو سمجھ سکتا ہو انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات سب کا علم ناقص اور محدود ہے کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں پر پھر اگر کسی کے چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اولیٹ سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے نظام عالم تو رہا درگنار بندہ تو خود بندے تو خود اپنی ذاتی مسلحتوں کو بھی سمجھنے کے نا اہل ہیں اس کی مسلحتوں کو بھی خدا بندہ عالم ہی پوری کر سکتا ہے پوری طرح جانتا ہے اور اس کے لئے اس کے سوا کوئی چاہرہ نہیں کہ اس کے اس خدا کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کرے جو علم کا اصلی سر چشمہ ہے سورہ البکر حاشہ نمبر دو سا تیرسی اصل میں کرسی کا استعمال ہوتا ہے ہوا ہے جسے بالعلوم حکومت و اقتدار کے لئے استعار کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر رہا کے معنی اختیارات مراد لیتے ہیں سورہ البکر حاشہ نمبر دو سا چہرسی یہ آیت آیت القرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معارفت بکشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اس بنہا پر حدیث میں اس کو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا بند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک مرتبہ اس کا اس تقریر پر نگاہ ڈال لیجئے پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا اور ان کا مزوریوں سے بچنے کی تاقید کی گئی جن پر بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی کے فتح اور کامیابی کے مدار فتح اور کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی قصد پر نہیں بلکہ ایمان سبز و ضبط اور پختگی عظم پر ہے پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی یہ دنیا کا انتظام پر قرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے ورنہ ایک ہی گروہ کا غلوہ و اقتدار کا دائمی پتہ مل جائے تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے پھر اس شبہ کا دفع کیا جاتا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا صد باب کرنے کے لیے ہی بھیجتے تو ان کی آمد کے باوجود نہ اختلاف مٹے نہ نزاعات ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی ہے بس ایسا ہی بے بس تھا اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا اس کے جواب میں بتا دیا گیا ہے کہ اختلافات اور بحث روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بھروس بزور چلانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشیعت ہی میں نہ تھا ورنہ انسان کے لیے مجال تھی کہ اس کی مشیعت کے خلاف چلتا پھر ایک فرقے میں اصل مضمون کے طرف اشارہ کر دیا گیا جس میں تقدیر تقریر کہ ابتداء ہو گئی اس کے بعد اب یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں بہرحال حقیقت نفس الامری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئے ہیں انسانوں کے غلط فہمیوں سے اس کے حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا مگر اللہ کا یہ منشاہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے مو موڑے گا وہ اپنا نقصان خود اٹھائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ پھر ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سچی باتوں کو سبسکرائب کیجئے آپ آگے کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے جلد بتائیے ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ